سلو دوستو نیکس ویڈیو میں پھر سے آپ لوگوں کا سواگت ہے بھائی صاحب اس بار جو ہم بات کرنے والے کیا سونٹ اچٹی ایکس ویرینٹ کی یعنی کہ سونٹ ہے اس میں کافی ساری چیزوں کے چینجز کر دے گئے ہیں ایک شورم پرائزنگ آپ کو سکرین پر دکھ رہی ہوگی اور جو چینجز ہے وہ بھی میں بتاؤں گا پہلے کیا کیا چیزیں نہیں ملتے اور کیا کیا چیزیں اپگریڈ ہوئی ہیں ان سب چیزوں کے بارے میں ڈیٹیل میں بات کرنے والے ہیں تو ویڈیو کو پورا آئند تک جرور دیکھ رہا ہے اس طرح کی کچھ چابی اس میں مل جاتی ہے آپ کو بڑی یونک سی اور بڑی اچھی سی کچھ یہاں کے بٹن اس میں آپ کو بیچے مل جائیں گے لوگ ان لوگ بوٹ اسپیس کا اور یہاں پہ ایک بیچ کا جو یہ بٹن ہے اس کو آپ پریس کر کر رکھیں گے تو آپ کی گاڑی یہاں سے چالو ہو جائے گی تو یہ والا اس میں یہ ملک کی میں تیار یہ چھو اپشن مل جاتا ہے فرنٹ کے پوری پروفائل ایسی کچھ دیکھنے کے لئے مل جاتی ہے کیا کہ برانڈنگ ہے بلیک کلر کے یہاں پہ گریل مل جاتی ہے گلاوسی کی اور یہاں پہ یہ لائٹ کا سیٹ اپ یہ ڈی ایر ایل مل جاتی ہے یہاں پہ جو کہ پہلے تھی بٹ اوپر یہ نیچے کی طرف نہیں آتی تھی تو یہ اپگریڈ ہوا ہے یہ چینجز ہے ایل ایڈی کا نیچے اندر سیٹ اپ ملتا آپ کو پورا کا پورا نیچے فوکل ایٹ کو اپشن مل جائے گا یہاں پہ پارکنگ سینسرز تو ریئر سینسرز ملیں گے سوری یہاں پہ سینسرز مل جاتے ہیں اور نیچے کی اس کلپٹ پلیٹ دیکھنے کے لئے مل جائے گی اور سونٹ کی یہاں پہ بیزنگ مل جائے گی ٹھیک ہے یہ بلیک کلر کے ساتھ اور نیچے کا پورا کچھ اس طریقے کا آپ کو سسپنشن کا لک دیکھنے کے لئے مل جاتا ہے گراؤنڈ کیلرینس اس میں آپ کو دو سو پانچ ایم ایم کا دیکھنے کے لئے مل جاتا ہے وہیں اس کی پوری کے پوری فرنٹ کی جو پوری پروفائل ہے سیٹ اپ ہمارا اس طریقے کا کلیر لی آپ کو دیکھنے کے لئے مل جائے گا اور سامنے آپ کو وائپرز یہ دیکھنے کے لئے مل جائیں گے جو کہ اس میں سمپل والے آتے ہیں اوپر ریف ریل سوری رو فریل سائیڈ کی پروفائل جو ہے ہماری ٹیئر سے شروع بات کریں گے جو اس پر ٹیئر ملتے ہیں آپ کو سکسٹین انچز کی ملتے ہیں اور جو یہ آلائی دیکھ رہے ہیں آپ ٹیمنٹ کٹ آلائی آپ کو دیکھنے میں لگ رہے ہوں گے بہت یہ ایک سٹیل ریم ہے سکسٹین انچز کی ٹیئر پروفائل کے ساتھ سٹیل ریم آپ کو دیکھنے کے لئے مل جاتے ہیں یہ چیز بہت زیادہ الگ اور یونک بنا دیتی ہے کلوزلی طریقے سے میں دکھاؤں گا آپ کو تو دیکھیں یہاں پہ سکسٹین انچز کی ٹیئر مل جاتے ہیں کیا گی ہاں پہ برانڈنگ مل جائے گی بیچ میں اور یہ آلائی جیسے دکھنے والے یہاں پہ ویل کیپ مل جاتے ہیں جو کہ ایکسیسریز کا پارٹ نہیں ہے یہ کمپنی ہی لگا کے دیتی ہے اور بلیک کلر کی آپ پہ کلائٹنگ دیکھنے کے لئے مل جائے گی اینڈ تو اینڈ تک جو رہنے والی ہے بوڈی کے اپشن ملتا ہے یہاں پہ پورا بلیک ڈاؤٹ اور اندر کا کچھ تھوڑا سا ماحول اس طریقے کا آپ کو ڈبل ٹونٹ کلر میں دیکھنے کے لئے مل جاتا ہے ایلی ڈی کے ساتھ تو اندر کا ماحول بہت جاتا ہے اچھا بن جاتا ہے سنروف آپ کو دیکھنے کے لئے مل جاتے ہیں سکس ایر بیکس میں آپ کو دیے جاتے ہیں تو فورٹی فائب لیٹرز کی ہاں پہ فیول ٹینگ کیپسٹی آپ کو مل جاتی ہے فورٹی فائب لیٹرز بھائی سا پہ تیل بھر بھائیے اور چلائیے اور آگے اور پیچھے دونوں میں آپ کو ڈسک بریک دیکھنے کے لئے مل جاتے ہیں پیچھے کا ہمارا کچھ ریئر لوگ اس طریقے کا کنیکٹڈ لائٹ کے ساتھ ملے گا یہ ایک چینج ہے گاڑی کے اندر جیسے آگے ڈی آر ایل کا ہے پیچھے یہاں پہ یہ والا ایک چینج ہے کنیکٹڈ ڈی آر ایل مل جاتے ہیں ہونڈائی وینیو سائی بیک پروفائل ہمارا کنیکٹڈ لائٹ کے ساتھ کیے گی برینڈنگ یہاں پہ مل جاتی ہے اور یہاں پہ تی جی ڈی آئی کا یہاں پہ لوگو مل جاتے کیونکہ تربو ہے اور یہاں پہ ہائیڈ مارٹر سٹوپ لیم سنروف اور یہاں پہ شارفن انٹینہ ڈی فوگر سونٹ کی برینڈنگ ہے مل جائے گی ریفلیکٹر نیچے مل جائیں گے دو دو آپ کو پارکنگ سینسر مل جاتے ہیں بمپر پہ اور نیچے کا پورا کا پورا جو آپ کو یہاں سے دیکھنے مل رہا ہے بھائی صاحب یہ ہے پورا نیچے کا ویو اور سائیڈ میں آپ کو ایکزوسٹ کا ہمارا اوپشن پائپ دیکھنے کے لئے مل جاتا ہے تو یہ یہاں پہ 360 ویو کیمرا یہاں اوپر ہی پلیس کیا گیا ہے نمبر پلیٹ کے جسٹ اوپر دیکھنے لئے جائے گا آپ کرتے ہیں بوٹ اسپیس کی بات بوٹ اس میں اس طرقے کا ایک بہت بڑا سا تین سو پچاسی لیٹر کا بڑا سا بوٹ اسپیس میں آپ کو دیکھنے کے لئے مل رہا ہے سسٹی فورٹی کا یہاں پہ پورا اوپشن ملے گا سیٹس ہائٹ میں آپ بلکل نیچے سسٹی فورٹی ریکلائن کر سکتے ہیں نیچے کے سپیر ویل ملے گا جو 15 انچز کا ہوگا یعنی کہ ایک انچ کم آپ کو مل رہا ہے تو باقی سولہ انچز کے اب یہ والا 15 کا ملے گا یہ ایک انچ آپ کو کم مل جاتا اب چلتے ہیں تھوڑا سا اندر اندر سے بھی بات کریں گے اس سے پہلے میں آپ کو ڈیمینشن کے بارے میں اور بتاؤں گا گاڑی کے گاڑی اول اوور لوک بتاؤ یار بھائی کیا کہ چینجنگ اور کتنی مست لگ رہی ہے وہ دیکھو ڈیمینشن جو ہے اس کی لیند 3995 mm کی اس میں آپ کو مل جاتے ہیں ویٹھ 171 1790 mm اور ہائٹ 1642 mm کی اس میں آپ کو دیکھنے جاتے ہیں جو کہ ایک بہت بڑے ہیں 25 mm کا ویل بیس جو کہ سپیس ہی فیل کرا تب چلتے ہیں اندر پاس اب ہم نے پیچھے کے انٹیریر کا دروازہ کھولیا ہاں پہ ڈبل ٹون کلر میں مل جاتے ہیں کٹن کو اپشن ہے دھوپ اندر نہیں آئے گی بلکل بڑے پریمیم والے فیل ہو جائے گا اس میں آپ کو تو دروازہ جو ہے بلکل بڑے ہیں پہ دور اوپنر اس طریقے کا مل جائے گا پاور وینڈو کے کنٹرول مل جائے گا ہاں پہ بوتل ہولڈرے سپیس مل جائے گا اور یہاں پہ آپ کو سپیکر کی پلیسمنٹ اور یہاں پہ سیٹس جو آپ کو فیبرکس میں ملنے والے ہیں بڑے بڑیا ٹھیک ہے فیبرکس کی سیٹ ہے اندر تھائی سپورٹ بھی بہت زیادہ بڑی آئے اس کا پچیس اے امیم کا گراؤنڈ کلرنس اس میں ویل بیس مل جاتے پچیس اے امیم کا اس کا اپنا گراؤنڈ جو اندر کا وہ بہت زیادہ سپیس بڑھ جاتا ہے اور یہاں پہ اندر کا پورا پورا ماحول ایسا پیچھے اسی وینٹس مل جاتا ہے آپ کو اور یہاں پہ یو ایس بی چارجر آپ کو مل جاتا ہے فون رکھنے کے لئے چھوٹا موٹا سپیس بھی آپ کو پیچھے مل جاتا ہے لیگ روم نی روم بہت زیادہ بڑیا ہے پچیس سو اے امیم کا ویل بیس جو ملتا اسے بہت بڑا سپیس بن جاتا ہے تو یہ چیز بڑیا ہے اس کے اندر اور یہاں پہ ایک ہینڈل مل جاتا ہے پیچھے پارشل ٹری سیڈس اور یہ آپ کو ایڈیسٹیبل ہیڈ ریسٹ مل جاتا ہے تین تین سیفٹی پوائنٹ آپ کو سیڈ ویلٹ کے مل جاتے ہیں یہ چیز زیادہ بڑی ہے مل جاتی ہے پیچھے کے سپیس بھی ٹھیک ہے اور یہاں پہ ایک دیوانٹر تھا سپورٹ بہت ہی بڑیا ملتی ہے چائلڈ کے لیے بھی سیفٹی فیچر مل جاتا ہے تو یہ چیز بڑیا ہے اب چلیں گے آگے اور آگے سے بھی بات کریں گے گاڑے میں آگے کی درب بیٹھ کے کیا کیا فیچر مل جاتے ہیں یہاں پہ ریکوست سنسر کا اپشن ہے ہم نے دروازہ کھولا یہاں پہ بھی سیم وہی والا چیز مل جاتی ہے ڈبل ڈون کلائر لیڈر ایڈ سیٹس کا بھی اپشن ہے اپر اپر ویرینٹ پہ گراب جاتے ہیں تو یہ والی جو ہیں اس میں اس ایس ٹی ایکس ویرینٹ پہ آپ کو یہ ملیں گی فیبریس والی آٹومیٹک ٹرانسمیشن ہے تو یہاں پہ بھائی صاحب یہ دو پیڈلیں ملیں گے اور یہاں پہ ایک ڈیٹ پیڈل آپ کو دیکھنے کے لیے مل جائے گا یہاں سے آپ اپنا بونٹ اوپن کر سکتے ہیں اور یہاں پہ سٹارڈ سٹوپ یہاں پہ اور یہاں کچھ فیچرز مل جاتے ہیں ٹریکشن کے اڈیل سٹارڈ سٹوپ کے لیڈ لیبرر مل جاتا ہے یہاں پہ آپ کو تو اس طریقے کے فیچر مل جاتا ہے اندر کا پورا پورا ماہول اب بیٹھ کے بات کرتے ہیں گاڑی کے اندر گاڑی کے اندر بیٹھ گئے ہیں اگنیشن بھی آن کریں گے یہ پورا پورا لیاؤٹ دیکھ لو آپ کیا سونٹ کا ایسٹی ایکس ویرینٹ کا بہت زیادہ بڑھیا والا فول فیچر لوڈڈ گاڑی مل جاتی ہے اس طریقے کے کچھ سٹیرنگ مل جاتا ہے اگنیشن آن کر دیتے ہیں یہ دیکھو آئے سب تیلٹ ہے پورا ٹیلیسکوپک تو نہیں ہے ٹیلٹ ہے ریجسمنٹ یہاں پہ مل جاتا ہے کیا کی برینڈنگ ہے یہاں پہ کروز کنٹرولز کے یہاں پہ ٹیلی فونک کے سارے کنٹرولز مل جاتے ہیں ملٹی میڈیا کے اور یہاں پہ سونٹ کی برینڈنگ وید سلور کلر فنش کے ساتھ جو کی بہت زیادہ بڑھیا لگتی ہے دیکھو ٹیلٹ ہے ٹیلیسکوپک نہیں ملے گا یہ ٹھیک ہے بڑھیا ہے ہماری چالوں نہیں ہوگی کیونکہ اس کا نکال ہوا ہے فیوج یہاں پہ کچھ ویپرز کے اور لیٹس کے کنٹرولز مل جاتے ہیں سائیڈ میں اور یہ پورا فرنٹ ویو ہمارا اس طریقے کا نکل کے آتا ہے جو کی محول بہت زیادہ بڑھیا بنا دیتا ہے سیکس ایر پہ کے سٹینڈر مل جاتے ہیں اور یہ جو ٹچ سکرین ہے یہ پیچھے پیچھلے والے ویرینٹ پہ اس طریقے کے بٹنس نہیں ملتے تھے سائیڈ میں لگ رہا ہے ہاں پہ ٹمپریچر ہاں پہ آن آف کر سکتے ہیں اور یہاں پہ اتنے سارے پیچھے بٹنس بہت زیادہ بڑھیا بنا دیتی ہے یہاں پہ کچھ سپیس ہے ٹوالبوٹ چارجن کی کنیکٹیوٹی اور یہاں پہ ٹائپ سی کے بھی چارجن پوائنٹ مل جاتا ہے تو یہ چیز بڑھیا اوٹومیٹک ٹرانس میشن ہمارا اس طریقے کا آپ پینولی کرنے پڑیں گے یہاں پہ سنگلاس اوڈر اوپر جو لائٹس ہیں اس کی ریڈنگ لائٹ وہ آپ کو پیلی والی ہیلوجن ہی ملیں گے اور یہاں پہ سنروف اپشن ایسے مل جاتا ہے اوپر کرنے کا پینرومک والی آپ کو سلٹوس میں ملے گی سونٹ میں نہیں آتی ہے سلٹوس میں تو پینرومک بہت بڑے والی مل جاتی ہے تو بٹی فیچر لوڈیڈ ہے گاڑی کوئی فیچر آپ کو کمی نہیں ہوگی وینیڈی مل جائے گا اور ادھر آپ کو کارڈ اولڈری ملے گا تو اب آگے چل کے ہم جو بات کرنے والے ہیں انجن سپیسیفیکیشن کے بارے میں فیچر کے بارے میں پریزنگ کے بارے میں بات کریں گے بھائے سب یہ والا جو آپ ویرینٹ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کا ون پنٹ زیرو لیٹر کا ٹربو ہے ٹھیک ہے ایک سو اٹھارہ بی ایچ پی کی پاور اور ایک سو بہترینم کا آپ کو ٹور کیے نکال کے دیتا ہے اس کا انجن اور اس میں ایک انجن اپشن اور ملتا ہے ون پنٹ فائیو لیٹر کا ٹربو اس کے ساتھ بھی آپ جانا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ بھی آپ جا سکتے ہیں اور ایک چیز اور بتاؤں گا اس کی پریزنگ کی اور بات کر لیتے ہیں ہم یہ جو اس کی پریزنگ دیکھ رہے ہیں یہ اپر اس کا سیکنڈ ویرینٹ ہے ٹھیک ہے ایچ ٹی ایکس اور اس کی جو پریزنگ ہے ساڑھے گیارہ لاکھ روپے ایک شہروم اس کی پڑ جاتی ہے تو اس طریقے کی پاس ویڈیو تھی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا دھنی واد ہے ہمارا ٹھیک ہے اور اس طریقے کی انفرومیٹی ویڈیوز میں آپ کے لیے آگے بھی لاتا رہوں گا کافی سارے سیفٹی فیچر فیچر لوڈیڈ گاڑی ہمیں مل جاتی ہے اچھے بجٹ میں ساڑھے گیارہ لاکھ روپے میں ایک شہروم پریز اتنے سارے فیچر کے ساتھ بہت زیادہ اچھا اپشن ہو جاتا ہے تو ویڈیو کا ایسے جرور دیکھتے رہیے میری میں ملتا ہوں کو نیکسٹ ویڈیو